موسیقی 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 کے بیٹھ جاتی ہے اگر تم کلیننگ کر رہی لیتی ہو تو پھر یہ تم نے ڈیس کیوں رکھے ہوئے ہیں تو میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ کلیننگ اگر میں نہیں کروں تو مجھے سکون ہی نہیں آتا لائک ابھی آپ دیکھیں کہ اندر کتنا ساتھ لینڈ تھا میں نے اس کو ویکیوم کیا ویکیوم سے ساف ہو گیا اب اس کا دور دیکھیں اگر کوئی فور اگزامپل اگر میرا کوئی بچہ ہے یا کوئی دور کھولے تو وہ دیکھے تو کیا بولے کہ کتنا گندہ ہے تو مجھے یہ ہوتا کہ جب میرے گھر میں کوئی آئے کوئی وزٹ کر رہا ہے یا میں خود میں جب اس چیز کو دیکھو تو مجھے وہ چیز میسی نظر نہیں آئے مجھے وہ چیز صاف ستری نظر آئے تاکہ مجھے اچھا لگے کہ میں نے اس چیز کو ویل منٹین کیا ہوا ہے اس کی میں کلیننگ کا خاص خیال رکھ رہی ہوں تو لیٹ کو دیکھیں پہلے میں نے کیا کیا تھا میں نے سمپل کپڑے سے صاف کیا پھر میں نے وائپ سلیر وائپ سے میں اس کے کونے خود رو سے نکال نکال کے نکال 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 کے گاربیج باید لے کے ہوں گی اور یہ گاربیج گاربیج نہیں یہ سفلنٹ ہے اس میں کوئی مٹی نہیں کوئی ڈسٹ نہیں ہے کوئی کچھ ایسا نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کو اسما کا پرابلم ہے یا اگر آپ لوگ کو کوئی ایسا ایلرجی پرابلم ہے تو آپ جب اپنا ڈرائر اگر آپ کا ڈرائر اس اس کو کلین کر دیے دیکھیں نیٹ میں اس کے اندر جو میں اس کا فلٹر ڈال رہی کتنا ساف ہے آپ اس کو سی تھریو دیکھ سکتے ہیں بس یہ ہو گئی اس کی سفائی میری اندر سے میں اس کو ڈن کر دیا اب میں اس کو باہر سے کلین کروں گی کیونکہ باہر کا لک بھی بڑا میٹر کرتا ہے آپ کے کبھی آپ کے ہاتھ ساف ہوتے ہیں کبھی گندے ہوتے ہیں کبھی کیسے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو سب چیزوں کا بڑا خیال رکھنا بڑتا ہے تو اس کے لیے میں نے لے لیا آل پرپرس کلینر کوئی بھی اگر آپ کے پاس آل پرپرس کلینر ہے آپ لیں گے اور اس کو اچھے سے پیپر ٹاول کے ساتھ ایسا ساف کرنے کے وہ بلکل شائنی ہو جاتا ہے اتنی خوبصورت لگتی ہے یہ مشینے جب یہ ساف ہو جاتی ہیں لگتی ہیں جیسے آپ نے ابھی اس کو مارکٹ سے منگوایا ہے ذرا بھی نہیں لگتی کہ آپ لوگ انسانوں سے ان کو یوز کر رہے ہیں ہی میں نے ڈرائر کو کر دیا ہے ڈن اب میں آگئی ہوں جی واشر کی طرف تو یہ واشر اندر سے اتنا بڑا ہے لیکن اس میں میں بڑے والے بلینکٹس بھی دھو سکتی ہوں ہاں میں آپ کو ان کا سائز بتا دوں جو ہم پاکستان میں وہ جسے ہم بولتے تھے کہ ڈبل پلائے جو بلینکٹس بڑے والے ہوا کرتے تھے اس طرح کا ایک بلینکٹ میں نے ادھر سے خریدا تھا ایک انڈین سور سے اور میں اس میں دھوتی ہوں تو یہ بہت اچھے سے دھول جاتا ہے لیکن اتنا اچھا دھولتا ہے اور یہ دیکھنے میں آپ کو پتہ نہیں کتنے چھوٹے بڑے لگتے ہیں لیکن اس میں بہت بڑے بڑے لوڈز آ جاتے ہیں لیکن میں اپنے چاروں بچوں کے کپڑے ایک ساتھ اس میں ڈالتی ہوں جو ان کے کلر والے کپڑے ہوتے ہیں تو میں ان کو ایک ساتھ اس میں ڈالتے ہوں تو آرام سے اس میں دھول جاتے ہیں اتنے بہتنین صاف ہو جاتے ہیں اور اس کو دیکھیں میں نے اس کو اندر سے اتنا صاف کرنے کے ضرورت نہیں کیونکہ یہاں پہ پانی ہیوز ہوتا ہے تو پانی کے ویسے اندر سے چھمک رہا ہے تو میں نے کیا کیا بس میں نے کلینر کے مدد سے اس کی لٹ کے انر سائیڈ میں نے اس کو صاف کیا ہے اور ابھی میں کیا کر رہی ہوں کہ مجھے اس کی آوٹر سائیڈ کو اس طریقے سے کلین کرنا ہے مجھے اس کا یہ ویڈیو بھی بنانی ہے کہ اس کا فلٹر کیسے صاف کرتے ہیں وہ میں الگ سے بناوں گی کیونکہ وہ ایسی ویڈیو جو یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں جس طرح میں نے پیسلے دنوں میں ایک ویڈیو لگائی تھی جو کہ میں نے اس کو میرے بیٹے نے اس کو کیا تھا ڈب بھی کیا تھا اس کا ویس آور کیا تھا تو وہ تھا جس میں نے لائٹ ہم لوگ کیسے چینج کرتے ہیں بالبز ہمارے گھر میں ہوتے ہیں تو وہ مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ ایڈون نو اتنا انٹرسٹ لیں گے اس میں کہ نہیں لیں گے لیکن ایدھر کے لوکل لوگ جب اس طرح کی چیزیں یوز کرنے لگتے ہیں تو اگر ان کو سمجھنا آرہی ہو کہ اس کو کیسے ساف کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا تو وہ کیا بول کرتے ہیں کہ وہ یوٹیو پہ جا کے ان کے ویڈیوز اوپن کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ رہا ہے اس کے جو فیلٹر کو ہمیں کلین کرتی ہوں وہ میں آپ کو اس کی الگ سے ویڈیو بناوں گی وہ بہت چوٹی ہوگی لیکن اس کے ویڈیو میں بناوں گی تاکہ یہاں پہ کسی لوکل لوگ جو اس طرح کی واشر ڈرائر یوز کرتے ہیں تو ان کو اس کا فیلٹر کو کلین کرنا ہوتا تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے جی اب ہو گئے ہے جی میرا واشر ڈرائر بالکل کلین چمک رہا ہے ساف ستر ہو گئے اب ہوگی ہے جی لانڈری کی باری تو لانڈری میں یہ چار چیزیں ہیں جو میں ایوری لوڈ میں یوز کرتی ہوں سب سے پہلے تو جو یہ لیکوڈ ڈیٹرژنٹ ہے جو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں میں ٹائٹ کا یوز کرتی ہوں اس کے بعد یہ جی یہ بیڈز ہوتے ہیں اس کو انسٹوپیبل بولتے ہیں اس کو یہ دیکھیں زیرے ڈاؤنی کے یہ آپ لوگ فراغننس کے لیے تاکہ آپ کی جو لانڈری میں سے اچھی سی خوشبو آئے اس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے بیڈز سے ہوتے ہیں اور اس کو آپ لانڈری کے اندر یوز کرتے ہیں میں تو ان چاروں چیزوں کے بغیر اپنے لانڈری نہیں کرتی ہوں تھرڈ چیز ہے یہ ریزولف کا گولڈ اس کا کیا کام ہے جی اس کا کام ہے آپ کے جو کلر فل جو کپڑے ہوتے ہیں ان پر کوئی داغ دھبے ہیں تو یہ اس کو اچھے سے صاف کر دیتا ہے تو یہ بھی آپ ایک سکوپ اس کا ڈالتے ہیں اپنے لانڈری کے اندر اچھی چیز ہے یہ ساری مزے کی چیز ہیں فورت جو میری گھر میں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آکے یوز کرنا شکریہ کی تھی ایڈمنٹن میں میں نے انٹری ہوتی تو میں یوز نہیں کرتی تو وہ ہیں یہ جی پوڈز یہ پوڈز بہت ہی اچھے رہتے ہیں یہ آپ کا سوپ ہی ہے اگر آپ صرف یہ یوز کرنا چاہیں تو آپ لیکوڈ سوپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سوپ ہے اور یہ پوڈز ہیں اس طرح سے آپ لانڈری کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس سے یہ ڈیزولف ہو جاتے ہیں لیکن مجھے چکے عادت ہے اس کو یوز کرنے کے تو میں دونوں چیزیں یوز کرتی ہوں تو اس طریقے سے پہلا سٹپ کیا میں نے کیا پہلے میں نے ڈال دی اس کے جو انسٹوپیبل میں نے ایک لٹ ڈال دی ایک جو میں نے سکوپ ڈال دی ہے ڈیزولف گولڈ کا تاکہ اس کے داگ دب بھی دور ہو جائیں تھرڈ چیز میں ڈالوں گی اس میں مجھے ڈالنے ہیں اس میں پوڈز میں اس میں ٹو پوڈز ڈالوں گی کیونکہ میرا لوڈ بڑا ہوگا ٹو پوڈز اس لئے ڈالوں گی ادر ویس میں ٹری بھی ڈال دی کیونکہ میں نے ساتھ میں لیکوڈ بھی یوز کرنا ہے اس طریقے سے میں نے یہ تین و چہروں چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور اب یہ پہ اس کے ایک سائٹ پہ اس کے سارے کے سارے سسٹم ہے اس کے ٹاپ پہ جو فرنٹ کے اوپر ہے جس میں آپ نے جو سائیکل اس کا آپ نے چلانا ہے وہ چلائیں گے اپنے طریقے سے آپ اس کا پانی اس کی ہیٹ اس کی کائنڈ ہر چیز آپ خود سے اس کا پلان کریں گے دوسری سائٹ پہ اس کا ایک ڈرور ہے اس ڈرور کو کھولتے ہیں تو اس میں بھی آگے پارٹیشن ہوئی ہے یہ ہی پارٹیشن ہے جو کہ میں یوز نہیں کروں گے دوسری پارٹیشن ہے جس میں ہم یہ لیکوڈ سوپ ڈالیں گے میں نے بلیس یوز کیوں نہیں کیا اس لئے نہیں کیا کیونکہ میں نے آلرہیڈ اس میں ریزولف ڈالا تھا ریزولف بلیس کا ہی کام کرتا ہے لیکن وہ کلر فل کپڑوں کے لئے کرتا ہے اس کے داگ دبوں کو دور کرتا ہے ادھر میں نے اس کے ٹپ کو فل کرنا ہے اس کے اوپر اس کے میکس کی جگہ بنی ہوتی ہے وہاں تک جبہ فل ہو جائے گا تو بس آپ اس کو دھک دیں گے ڈیٹرڈن اس میں ایک کر دیں گے پھر ہم اس کو بند کریں گے اور نارمل ہم لوگ اس کو پھر اس کو چلائیں گے جو آپ کو لوٹ بنانا ہے یہ اگر آپ چیک کریں یہ خود بخود اندر چل رہا ہے اور یہ اچھا خاصا بڑا لوڈ ہے میرے پاس پوری بیسکٹ بڑی ہوئی تھی جو بیسکٹ میں نے اس کو چلائی تو میں نے اس کو چلائیا ہے تقریباً ایک گھنٹے کا اس کا پورا ٹائم ٹائیور میں نے لگا دیا ہے اور لاک ہو چکے آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے چائلڈ لاک لگا ہوا ہے جب یہ چل رہا ہوتا تو آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے واشر کو تو یہ دیکھیں جی ٹائم ہو گیا ہے ڈان ہمیرا اوور ہو گیا ہے یہ کپڑے کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں اب یہاں کے کپڑے میں نکالوں گے اور ان سارے کپڑوں کو میں نے ایڈ کر دینا ہے اس کپڑے درائر میں تو یہ ایک سائٹ پر یہ دھولتے ہیں رنز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہو جاتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں پانی وہ بالکل اچھے طریقے سے رنز کرتا ہے دوسرے درائر میں ہم ڈال کے اس کو صاف کر دیں گے تو یہاں کی لانڈری آپ اگر دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کوئی کپڑوں کو سیپرٹ نہیں کیا اس میں وائٹ کپڑے بھی ہیں بچوں کے کلر فل بھی ہیں بلیک بھی ہیں کیونکہ یہاں کے کپڑے جب آپ خریدتے ہیں یہاں سے تو ان کے کلرز نہیں ہوتا تو ان کے اوپر ان کی انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کپڑوں کو کپڑوں کے ساتھ دھویں ایسے رنگ کے کپڑوں کے ساتھ تو یہاں پہ یہ بہت فائدہ ہے وہ پاکستان کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک لال دوپٹہ ڈال دیا تو وہ پورے کے پورے کپڑے لال ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب میں نے ساری لانڈری کی لانڈری کو میں اپنے لیونگ روم میں لے کے آئی اس کو میں نے پوری کی پوری لانڈری یہ تین لوڈز ہیں اور تین لوڈز میں دیکھیں میں نے اس کو سوکس وغیرہ میں نے الگ کر دیا ہیں اور میں نے باقی سارے کے سارے کپڑے الگ کر دیا ہیں آپ یہ میں لے کے جاؤں گی اوپر تو اگلا سٹیپ آپ کو دکھاؤں گے کہ میں کیا کروں گی سب سے بہلا تو یہ جو سوکس میں نے لیے ہیں میں نے سوکس کو لے کے جانا ہے اور میں نے ان کو ان کے ڈرار میں ڈالنا ہے تو میں نے اپنے لانڈری روم میں یہ ایک ڈرار والی ایک کیبنٹ سے رکھی ہوئی ہے اس میں اس والے ڈرار میں میرے ہزبن کے میرے بڑے بیٹے کے سوکس ہوتے ہیں نیچے والے ڈرار میں میرے چھوٹے بچوں کے سوکس ہوتے ہیں میں زیادہ سوکس پہنتی نہیں ہوں جب پہنتی ہوں تو وہ میرے سب سے نیچے والے ڈرار میں میں اپنے سوکس رکھتی ہوں تو اس طرح سے میں اپنے سوکس کو ان کی پروپر جگہ پہ رکھوں گے کیونکہ یہی سے لانڈری روم سے ہی میرا بیٹا دجانا جب صبح نکلتا ہے تیار ہو کے نکلتا ہے نبیر جب جاتے تھے اپنے جاپ پہ تو بھی وہ یہی سے تیار ہو کے نکلتا ہے یہی سے سوکس نکالے یہی سے سوکس لے کے پہنے اور یہی سے پہ آپ جو آپ کا گراج ہے گراج سے ہوتے ہو پہ آپ باہر نکل جاتے ہیں تو یہاں پہ میں رکھتے ہوں جو اپنے سوکس لانڈری کی کلوزٹ کے اندر کیونکہ یہ باہر رکھنے والی چیز نہیں اتنی کوئی کوئی اتنی پیاری نہیں لگتی ہے تو میں نے یہ سارا کا سارا جو یہ چیزیں میں اندر رکھی ہیں کس دن انشاءالدل آپ کو اس کا پورا وزٹ کراؤں گے کہ میں نے کیا کیا چیزیں سٹور کی ہوئی ہیں یہاں پہ اب وہاں سے میں فری ہوئی ہوں تو اوپر آگئی ہوں اوپر آتے ہیں میں نے لانڈری کو کر دیا سوٹ آؤٹ سوٹ آؤٹ میں کیا کیا کہ بیبلس کے علگ دجانہ کے علگ میکائل کے علگ سب بچوں کے کپڑے میں نے کر دیا ہے اب میں کروں گی ان کپڑوں کو آئرن ہزبن بیٹھے ہیں اپنا کام کر رہے اور مجھے کرنا ہے آئرن تو یہ میں آپ کو دکھاؤں میں پانی اس طریقے سے میں نے آپ کو دکھا بتانا تھا کہ میں یہ بھی طریقہ یوز کرتی ہوں پانی لگانے کا کیونکہ میری جو آئرن ہے یہ سٹیم والی ہے یہ پانی بھی دیتی ہے اور سٹیم بھی دیتی ہے لیکن اس کا جب میں سٹیمر یوز کرتی ہوں تو وہ تو بہت ایزی ہے اس کو سپریل گن لے کے رکھتی ہوں اور اس کے ساتھ میں اس کو کر لیتی ہوں دیکھیں یہ جو سٹیم والی میں آنے یہ جو اس کا بٹن ہے یہ آپ ایزی لی پکڑتے پکڑتے آپ اس کو موف کرتے جاتے ہیں اور آپ کے آئرن بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے تو کپڑے سارے میں کروں گی آئرن ساتھ میں کوئی بھی ٹی وی شو لگا لیتی ہوں کوئی ماننگ شو دیکھ لیتی ہوں کبھی کوئی نیوز چینل لگا لیتی ہوں کبھی کوئی ڈراما دیکھ لیتی ہوں کچھ کیونکہ میں نے دیکھنا تو آنے میں نے صرف سننا ہے تو سننے کے لیے یہ کام بہت اچھا رہتا ہے کہ آپ سنتے رہیں کوئی چیز اور ساتھ میں آپ اچھے طریقے سے اپنے کپڑے بھی آئرن کر لیں کیونکہ آئرن کرنا مجھے سخت برا لگتا تھا اور اتنے ہی میری زندگی میں آئرن زیادہ آگئے ماشاءاللہ فیملی بڑی ہوگی یہ مجھے وہم بھی ہیں کہ بیٹ شیٹس بھی آئرن کر لو تو یہ بھی چیز آئرن کر لو تو یہ سارے کام میں کرتی ہوں جب تو میں کانوں میں ہیڈ فونز کبھی کبھی لگا لیتی ہوں جس پہ میوزک ہوتا ہے یا کبھی کبھی میں ائر پوٹز لگا کے میں اپنی کسی فرنڈ سے گپے شپے لگا لیتی ہوں لیکن آج چونکہ کے ہزبین کر رہے ہیں اپنا کام تو میں نے کہا اس کام میں تو گپے نہیں لگاؤں گی اپنے فرنڈ کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگاؤں گی کہ انہوں نے بھی ہیڈ فونز لگایا ہوں تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں میں اپنا کام کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہزبین کے کپڑے ہو رہے ہیں آئرن پہلے ہزبین کے کر رہی ہوں پھر دجانہ کے کروں گی پھر میکائل کی کروں گی پھر جبرائیل کے کروں گی پھر بیبرس کے کروں گی تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھیں ایک پائل ہو گیا ہے کمپلیٹ جو ہزبین کے کپڑے تھے وہ میں نے سارے قید دی ہیں آئرن آپ ان کو میں نے اس دن لاس ٹائم آپ کو دکھایا تھا کہ ان کو میں کدھر کرتی ہوں ہینگ تو اس لئے آج ان کے کپڑے نہیں دکھا رہی کہ کدھر ہینگ کروں گی تو آپ دجانہ کے کپڑے میں نے کر دی ہیں سارے کے سارے آئرن اور اس کو میں لے کے جاؤں گی اور میں دجانہ کی کلوزٹ میں جا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کس طریقے سے ان کو ہینگ کرتی ہوں کہ دجانہ تو بیسے خیر سے خود جب آتا ہے سکول سے تو کر لیتا ہے لیکن اب مجھے بجارے پر بڑا ترس آتا ہے کہ سارا دن وہ پڑھ کے آتا ہے اس کا بہت زیادہ ٹف سٹیڈیز چل رہی ہیں تو اب میں ادھر آگئی ہیں تو میں نے نکال لی ہیں ہینگرز اس کے کمرے میں اب میں ان کو ہینگ کروں گی اور لٹکا دوں گی اور جب میں نے رات دجانہ جب گھر آیا تو اس نے جب اپنی کلوزٹ دیکھی کہ فل تھی ماشاءاللہ میں نے کپڑے ہینگ کی ہو تو نورمالی میں ہیوں ہی بیٹ پہ آگر ڈال دیتی ہوں وہ خود بخود ان چیزوں کو رکھ لیتا ہے تو بڑا وہ thank you بولا تھا ماں thank you so much کہ آپ نے اتنا کام کر لیا کیوں کیا میں کر لیتا لیکن بچے ماشاءاللہ جب سٹیڈیز میں ہوتے ہیں ہماری امی بھی ایسی ہوتی تھی امی تو ہم سے کوئی کام ہی نہیں کرواتی تھی میں تو پھر بچے سے بہت زیادہ کام کرواتی ہوں جب ہم بچے تھے تو ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ آپ کی ہلپرز بھی ہوتی تھی سب ہوتا تھا تو اب میں نے میکیل کے کپڑے آئرن کی تو میکیل کے جو روٹین کے جو کپڑے ہمیں ہیں جو وہ ایوری ڈے پہنتے ہیں تو میں نے یہ چھوٹے چھوٹے ڈراؤرز لیا ہوں ہیں تو یہ ڈراؤرز انڈر دا بیڈ آپ کے پورے آ جاتے ہیں تو اس میں میں کیا کرتی ہوں میکیل کی شیٹس ایک سائٹ پہ شوٹس ایک سائٹ پہ پہنٹس ایک سائٹ پہ اور اس کے نائٹ سوٹس یا اس کے جو رات کو وہ شوٹس وغیرہ ہی پہنتا ہے نائٹ سوٹس نہیں پہنتا تو وہ میں سارے اس طریقے سے ایک جگہ پہ رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ خود سے ایزیلی نکال لے ابھی آگئی ہوں میں جبرائیل کے روم میں تو جبرائیل کے روم میں بھی سیم اسے طریقے سے میں نے ایک ڈراؤر لیا ہوا ہے انڈر دا بیڈ جو آپ رکھ سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں لیگنگز ایک سائٹ پہ سویٹرز ایک سائٹ پہ یہ اس کے پجامز ہیں اس کے ڈرسز ایک سائٹ پہ رکھتی ہوں شوٹس ایک سائٹ پہ لانڈری و لاؤگ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا مد بھولے گا ملوں گی کل آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ ٹیک کیر جی اللہ حافظ